اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام ہم سے خیریت سے ہوں گے علامہ اقبال اوپن جنورسٹی کے تمام سنوز کے لیے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے بریکنگ نیوز کیا ہے کہ علامہ اقبال اوپن جنورسٹی نے سمیسٹر آٹم دوہزار بائس یعنی کی خیزان دوہزار بائس کا اسائنمنٹ جمع کروانے کا جو بٹن ہے اس طرح ایکٹیویٹ ہوا ہے آپ لوگوں کو یہ کہاں سے چیک کرنا ہے سارے تفسیرات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ جہاں پر آپ اپنی ورکشاپ اٹینڈ کر رہے ہیں اسی پیچ کیوں پر آپ جائیں گے وہی پہ ہی آپ نے اسائنمنٹ بھی جمع کروانے کوئی یونیورسٹی نے علیہ در سے لنک نہیں بنایا ایک ہی لنک کے اندر آپ ورکشاپ بھی اٹینڈ کریں گے اور ایک ہی لنک پہ آپ اپنی اسائنمنٹ بھی اپلوڈ کریں گے اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اسائنمنٹ اپلوڈ کس طرح کرنے تو اس کے حوال سے انشاءال میں علیہ در سے ویڈیو بنا دوں گا آج کیسے ویڈیو کے اندر آپ کے سوالات کے آپ کو جوابات دیے جائیں گے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ سبجیکٹ شو ہو رہے ہیں اور کچھ سبجیکٹ شو نہیں ہو رہے تو اس کا کیا سلیوشن ہے اس کا سلیوشن یہ ہے کہ علامہ ایک بار اوپن جنورس نے ابھی بٹن کو آن کیا ہے تو جو کورس اپ ڈیٹنگ ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی لیکن جب تک آپ کے اسائنمنٹ کی ڈیٹ قریب آئے گی انشاءال اس سے پانچ داس دن پہلے آپ لوگوں کے سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کے ایل ایم ایس کیو پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے اپ ڈیٹ کر دیے جائیں گے تو اس کے حوال سے آپ نے پریشان نہیں ہونا سیکنڈلی جو بڑا کوئسٹن ہے وہ یہ ہے کہ سر ہمیں کیسے پتہ چلے گئے کہ ورکشاپ کا لنک کون سا ہے اور اسائنمنٹ جمع کروانے کا لنک کون سا ہے تو میں آپ کو ساتھ میں سکرین شارٹنگ دکھا رہا ہوں جس کوٹ کے ساتھ ورکشاپ لکھا ہوا ہے اس کی ورکشاپ ہوتی ہے جو سمپلیفائی کوٹ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے اسائنمنٹ جمع کروانی ہوتی ہے تیسر اور بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ سر کیا ہم اپنی ساری اسائنمنٹ یعنی کہ پہلی اور دوسری اسائنمنٹ آخر دیٹ جمع کروا سکتے ہیں جی بالکل آپ جمع کروا سکتے ہیں علامہ اکوال اوپن جنہوں نے پچھلے سمسٹر کی اندر بھی یہی آپ لوگوں کو ریلیف دیا تھا کہ آپ اپنی پہلی اسائنمنٹ دوسری کے ساتھ جمع کروا سکتے ہیں ان شارٹ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ساری اسائنمنٹ ابریل بہینے سے پہلے جمع کروا دیں یعنی کہ مارچ کے اینڈ تک آپ اپنی ساری اسائنمنٹ جمع کروا سکتے ہیں چوتھو سوال یہ ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ کس فارمیٹ میں جمع کروانے اگر آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں تو اس کو سکین کر کے پیڈیو بنا کر اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ نے ٹائپ کی ہوئی ہے ٹائپ کی ہوئی اسائنمنٹ کو پیڈیو میں کنورٹ کر کے بھی اپلوڈ کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو ایک سوال تھے انشاءالہ جلد ویڈیو آ جائے گی کہ اسائنمنٹ اس طرح اپلوڈ کرنی ہے تو وہ آپ نے دیکھ کر خود ہی اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کر لینی ہے تو امید ہی آپ کو اچھے لے گئے ہوگی اپ ڈیٹ آپ کو اچھے لے گئے ہوگی ملتا ہے کہ لیوڈی کے اندر تب تک کے لیے مجھے دیجئے کے اجازت اللہ حافظ